آج کی اس ویڈیو میں بہت سے ایسے یوسفل ٹپس اور ٹرکس کا ذکر کروں گی جو کہ آپ کے لئے ٹائم سیونگ بھی ہوں گے منی سیونگ بھی ہوں گے اور آپ کے کام کو بہت آسان بھی بنا دیں گے اس لئے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا یہ سب کچن سے متعلق ہیں زاراز ٹپس ایڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جب بھی ہم کچن میں کوکنگ کرتے ہیں تو برنر کی جو آنچ ہوتی ہے وہ اتنے لیول کی رکھیں جتنا آپ کا برطن ہے اگر برطن سے باہر نکلتی رہے گی آنچ جتنی باہر نکلتی رہے گی وہ تقریباً آپ کی گیس کی ویسٹیج ہوگی اور ویسے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں سلنڈر ہو یا گیس سب کو سیو کرنا بہت ضروری ہے اس لیے اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اپنے گیس کی بہت سی بچت کر سکتے ہیں پودینہ ہمارے گھروں میں آتا ہے اسے ہم مختلف ریسپیز میں استعمال کرتے ہیں مختلف طریقے سے سب لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ہم اس کے پتے اتار کے بھی رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اضافی مقدار میں پودینہ آ چکا ہو تو آپ اس کے کچھ پتے خوشک کر کے رکھ لیں اور اس کی ٹہنیوں کو بھی ویسٹ نہ کریں ان کو بھی ڈرائے کر کے آپ اپنے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو کسی بھی کافے میں استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ہم کچن میں کہوہ بناتے ہیں تو اس میں پودینہ کا استعمال بہت ہی ایک اچھا فلیور لے کے آتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے یہ ایک ٹری میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں میں اپنی وہ سب سبزیاں رکھتی ہوں جو کہ ککنگ کے دوران میرے استعمال میں آتی ہیں اور اس ٹری کو میں ایز اٹس فرج میں رکھ دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے اس میں میرا پودینہ ہے ٹوماٹر ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ائر ٹائٹ باکسز میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں یہ کاغذ میں لپٹا ہوا دھنیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز الگ الگ سے نہیں نکالنی پڑتی اور میرا کافی سارا وقت بچ جاتا ہے اگر ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ رکھیں گے تو ہر چیز کو الگ الگ نکالیں گے تو بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں ہری مرچ ہے اور یہ سب چیزیں تڑکہ وغیرہ لگانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں آپ بھی اس طرح سے کسی بھی ٹری میں اس طرح اپنی چیزوں کو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوکنگ کرنی ہو آپ اس ٹری کو صرف نکالیں گے تو آپ کی سب سبزیاں باہر آ جائیں گی ایک تو فریج کی کولنگ بھی مینٹین رہے گی اور دوسرا آپ ان کو اچھے طریقے سے ایک ہی دفعہ میں استعمال بھی کر سکیں گے اس کے اوپر آپ اور بھی کنٹینرز رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو یہ چمٹا جو کہ ہم اکثر ہی پراتھے وغیرہ بنانے کے لیے یا روٹی وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کو اسی طرح اپنے ڈرار میں رکھتے ہیں تو یہ کافی ساری سپیس لے لیتا ہے آپ اس کے اوپر ایک ربر بینڈ لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل سمٹ جائے گا اور آپ کے ڈرار کی سپیس سیو رہے گی آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو مفید لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اسی طرح کے آئیڈیاز ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں سنک میں جب بھی آپ برطن رکھیں تو ان میں پانی ضرور ڈال کے رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم برطن واش کرنے لگتے ہیں تو ہمارا کافی سارا وقت پچھ جاتا ہے اور اگر ہم تھوڑی در ٹھہر کے بھی برطن واش کریں گے تو ہمارے برطن اس طرح سے خوشک نہیں ہوں گے خوشک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو واش کرنا ایزی ہوگا تینکیو اللہ حافظ